ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز پتر لکھنے کا من بنا لیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کرونا سے کسانوں کو بچانا ہے اس لیے وہ اس مسئلے پر پتر لکھنے جا رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف کسانوں کے وجہ سے کرونا کا خطرہ بڑھ رہا ہے یا پھر چنانوی ریلیا جس طرح سے ہو رہی ہے اس کو لے کر کوئی خطرہ نہیں ہے یہ ریپورٹ دیکھئے اور اس کے بعد پھر چرچہ کی شروعات کریں گے پھر آئی کسانوں کی یاد کیا کرونا ختم کرائے گا بھی بات کیا پھر جوئے گی بات چیت کی دوست کیا آج کارگر ہوگا ویج کا لیٹر جی ہاں یہ وہ سوال ہے جس کا جواب دیش 135 دنوں سے ڈھوڑ رہا ہے لیکن اب کرونا کے بطے ماملوں کو دیکھتے ہوئے پردیش کے گریہ منتری آنیل ویج نے کیندریہ کرشی منتری کو پتر لکھنے کا من بنا لیا ہے جس کی جانکاری انہوں نے ٹویٹ کر دی انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہریانہ میں کرونا سے بچاؤ کے سب قدم اٹھائے جا رہے ہیں میری چنٹا ہریانہ کے بارڈر پر جو کسانوں کا جمعہ لگا ہے اس کو بھی کرونا سے بچانا ہے میں کیندریہ کرشی منتری کو پتر لکھنے والا ہوں کی بات چھت کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے اور سمدان کر کے اس جمعہ لے کو ہٹایا جا سکے دراصل ہریانہ کے گریہ امسوس منتری آنیل ویج نے راجی کی سیماب میں لگے کسانوں کے جمعہ لے پر چنٹا جتائی ہے انہوں نے کہا کہ راجیہ میں کرونا تیجی سے فائل رہا ہے کسانوں کے آندولن کے قارن استیتی وقت ہو رہی ہے ویج نے کہا کہ کسانوں کو بھی کرونا سے بچانا ہے اس لیے وہ اس سمبند میں کندریہ کرشی منتری نریندر تومر کو پتر لکھیں گے کہ کسانوں سے بات چھت کا سلسلہ پھر سے شروع کیا جائے میری چنٹا وہ ہے کہ جو ہریانہ کے بارڈر کے اوپر آج کسانوں کا اتنا بڑا جمعہ لگا ہوا ہے کرونا بڑی تیجی سے فائل رہا ہے مجھے ان کو بھی کرونا سے بچانا ہے اور میں کندریہ منتری کرشی منتری سے میں پتر بھی لکھنے والا ہوں کہ بات چھت کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جا سکے تاکہ اس جماوڑے کو یہاں سے ہٹایا جا سکے اور ان کی سمسیہ کا سمادان کیا جا سکے کیونکہ سبی سمسیہوں کا سمادان بات چھت سے ہی نکالا جا سکتا ہے نئے ہم بلکل جو پردان منتری جنہیں جو جو دیش دیئے ہیں ہم انہوں پر بیچار کریں گے اور کاروئی کریں گے وہیں کسان گری منتری کے پتر لکھنے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ خود آپ انہی کے زبانی سن لیجئے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کارونا ہی نہ بھگانا ہے تو یہاں مدیعوتی چناؤ کروا چاہیے کیونکہ جہاں چناؤ ہو رہے ہیں وہاں کارونا نہیں ہے جہاں ہمارا اندولن ہے اندولن وہاں بھی ہے وہاں کارونا کا بانہ دے کر یہ کسان کو یہ ساکھ دھوکھا کرنا چاہرے اور ان کی جو یہ پولیسی ہے یہ پولیسی نہیں چلے گی کسان اندولن جہاں جہاں پر ہے وہاں کوئی بھی ایک پرسنٹ بھی مریض نہیں ہے کیونکہ کارونا ہے ہی نہیں کارونا کا تو دھوکھا لوگوں کو ایک ڈراؤن ہی وہاں دکھا کر پکچر اور ان کو بے کاؤے میں اور ایک ڈراؤ آ جا رہا ہے اور اندولن جو باتیں کہتا ہے یہ یوں سوچتا ہے کہ یہ لوگ ڈر جائیں گے اپنے کھر کو تلے جائیں گے یہ لوگ ڈرنے والے نہیں بھائیے آیا ہے اندولن کچھ بھی کھو دکھو یہاں آمنے چیار مینے پورے ہوگے ایک سو سو آسو دین ہوگے یہاں ترنا تو کارونا اورنا کارونا ہے کوئی سمبھاؤنا ہے جمیز آر آدمی اپنے کام نہیں ہے یہ بچوانتا ہی لوگ آنے کارونا کا آڈلے ہیں کسان اپنی مانگ جوائج مانگیر ہے یہ کارونا کے اوڈنے سے نہیں اٹھ پاؤں گے تو یہ مروی اکٹو ہی سی چھے گیا اپنے درنے سے پورا کریں تیلویج کا جو بیان آئی اس کا اوڈان ہو گیا بچوان جلے پرنے مک چھڑکنا کارونا کا ایک بھی کیس نہیں پایا یہ سرکار کی سب چال ہے سوچی سنو کی چال ہے یہ پرمیت کرنا چاہتی ہے اور اس دیش کو گاٹے میں پوچھاڑی کا کام کر رہی ہے پہلے بھی جب لوگ ڈاؤن لگا تھا تو کسانوں نے ایک ایسا جو کسان تھے جو چھتیس برادری کا باعثارہ تھا لوگ ڈاؤن میں انہوں نے اس دیش کو روزگار گا جو اس کی ڈی 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 کو اٹھانے کا کام کر رہا تھا اور آج بھی وہ یہ کام پھیر کر رہے ہیں نہیں ہے کرونا نام مول لینے ساتھ ہاں ہماری موڈ دو کرونا میں لیگو مول کرونا کرونا ہم نے مل نہیں گیا بکوا سے کرونا کھا ہے کرونا ہوئے دی آج بھی یہاں جوڑے وہ یہ لیا کریا گری منتری وہاں کرونا کی جاتا ہے یہ جب ان کا باسب ختم ہو جاتا ہے ہم کسی کرتے نہیں یوں کرونا ہو چاہے کچھ ہو ہم یہی مر جائیں ہم اٹھیں گے نہیں اتنا نہیں ہمارا حق ملے گا ادار کسان آرتی ویباہت کے بہانے کانگریس پردیس صدیات شکماری سیل جانے سرکار کو گھیرا ہے انہوں نے سرکار پر ایک دوسرے کو لڑانے کا آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ اس سمسیا کو سرکار نے پیدا کیا ہے تو ختم کرانے کے ذمہ داری بھی اسی کی ہے اس سمسیا کس نے پیدا کی ہے سرکار نے ہل کول مکالے گا سرکار ایک کو دوسرے سے لڑوانے کا کام سرکار کر سکتی کیا جوڑنے کا کام بھی کریں یہ سرکار کی ہر نیتی کے تحت ہے کہ ایک کو دوسرے کے سامنے کھڑا کر اس سے کس کا پائدہ ہوگا کیا کسان کا پائدہ ہوگا کیا آٹیوں کا پائدہ ہوگا یا مزدور کا پائدہ ہوگا اور الٹیمیٹلی کیا جنتہ کا پائدہ ہوگا سرکار کی ذمہ واری ہے گتی روض دور کرنے نہ کی گتی روض پیدا کرنے دوسری طرف ہی نیلو نتاب ہے چوٹالا نے خات کی بڑھتی قیمتوں کرشی قانون اور گہوں کی سچاروں خرید کروانے کو لے کر پردیش بھر میں 12 اپریل کو جیرہ اس طرح پر ویروت پردشن کرنے کا ناصر فیلان کیا ہے بلکہ راجی پال کو گیاپن بھی سوپنگ کہ ہم بارہ تاریخ کو بیساکھی کے پہلے دن اس کے لیے اپنے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم ماں مہم کو ایک میمورانم بھیجیں گے ہر ڈسٹرک ایڈکوارٹر سے ہماری پارٹی کے آزاروں کاریے کرتا ہے ڈسٹرک ایڈکوارٹر کے کٹھے ہوں گے اور پردشن کر کے کسانوں کی مانگ کے لیے جا کر کے میمورانم دے کر کے آئیں گے جہاں میمورانم دیں گے کانسرکار کو چیتاونی بھی دیں گے یا تو ان سب چیزیں کو سوچارو کرو ادھروائیز ہم منیوں کے تاڑے بھی لگائیں ایک طرف پردش میں کرشی کانونوں کے خلاص کسان کھڑے ہیں تو دوسر طرف ڈائریکٹ پیسہ ٹرانسپر کے درود میں آرتی اتر گئے ہیں ابار برتیخات کی قیمتوں کے بہانے کانگریس کے ساتھ انیلو نے بھی تال ٹھوک دی ہے لیکن سب سے بڑا سوال کسانوں کی کورونا کال میں جو سرکار کو یاد آئی ہے اس پر ہے سوال یہ ہے کہ اگر کسانوں کے آندولن سے کورونا کا سنکٹ گیرا رہا ہے تو کیا چنانویں ریلیوں سے کم ہو رہا ہے دیرہ ریپورٹ ہریڈانے کرسی کانونوں کے خلاف کسانوں کا جو آندولن ہے 135 دنوں سے لگاتار جاری ہے اور 135 دنوں بعد سرکار کو کسانوں کو یاد آئی ہے کورونا کے ماملے جس طرح سے بڑھ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اب گری منتری نے کیندریہ کرشی منتری کو پتر لکھنے کا مند بنا لیا ہے انہوں نے کہا کہ پتر لکھ کر جس طرح سے کورونا کے ماملے بڑھ رہے ہیں اس کو لے کر وہ اپیل کریں گے کہ پھر سے باتچیت کی شروعات ہو اور کسانوں کی جو سمسیا ہے اس کا سمادھان نکلے تاکہ وہ اپنے گھر واپس جا سکے اور اسی پر ہم آج چرچہ کریں گے اور اس کو لے کر پہلے آج ہم آپ کو اپنے مہمانوں سے ملوا دیتے ہیں پھر چرچہ کو آگے بڑھائیں گے ویجندر نہرا پربکتہ بی جے پی ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں سر سواغت ہے آپ کا مکیش ملہوترا پربکتہ کانگریس ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں سر آپ کا بھی سواغت ہے سکبیر طور پربکتہ انہی لو کے ہیں ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں سر آپ کا سواغت ہے اور ڈاکٹر راحل بھارگا ہیلتھ ایکسپٹ بھی ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں سر آپ کا بھی سواغت ہے اور سوامی اندر راستی پربکتہ بھاکیو کے ہمارے ساتھ جوٹ گیا ہیں سر آپ کا بھی سواغت ہے سب سے پہلے سوال سوامی جی آپ سے گری منتری نے کیندریہ کرشی منتری کو پتر لکھنے کے لیے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے کرونا کے ماملے بڑھ رہے ہیں اس کو لے کر وہ پتر لکھیں گے تاکہ بات چیت کی شروعات ہو اور سمسطیا کا سمدھان ہو خوش ہیں آپ دیکھیں خالد بھائی اس پرکار سے آج گری منتری کا بیان آیا ہے بہت لنبے سمیق بات کسانوں کو لے کر اب سے پہلے تو ہرنا پردیش کے اندر ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہرنا پردیش کی سرکار وفیندر کی سرکار خاص کر کہ ہرنا کی سرکار کسانوں سے ہاتھ نہ ملا کر کسانوں سے جو رجمائش کرنے کا کام کر لی تھی آپ نے دیکھا ہوا زگا زگا کسانوں کا بروض ہوا اور انہوں نے ان کسان جو ساتھی بروض کر رہے ہیں لوگ تنٹر میں بروض کرنے کی سب کو ادھیکار ہے انہوں نے کسانوں کے اوپر جبرن چھوٹے مکنبے درج کیے اور وارتہ کی جو ہی بات کہہ رہے کرونا کا بہانہ لگا کر کہ کسانوں کو بچانا ہے بہیا کسانوں کہاں بچانے پردیش کے اندر آپ اماندے سے بتائیے گروی کی فصل کا اسیجن جو شروع ہو چکا ہے اور ابھی تک باون تریپن پردیشت ہی میرا فصل میرا بیورا جو ہے درج ہوا ہے باقی جو ہے پنتالی پردیشت سے ادھیک کسان جو ہیں وہ اپنی فصل کہاں بیچیں گے اور ابھی دیکھئے ہرنا پردیش کے اندر کسانوں اور آٹیوں کو لڑانے کے لیے انہوں نے ایک نیا پارمنا نکال دیا کہ کسان کے کھاتے پہت دے جائے گا جب کی پورو میں ان کا سمجھوتا آٹیوں سے ہوا تھا کہ آٹی جو ہے اور کسان جو ہے یہ سوچ کر بتائے گا کہ کس کے کھاتے پہت دینے ہیں یعنی کسان کی سویچہ تھی کسان اپنی سویچہ سے اپنے پہتے اپنے کھاتے میں لے سکتا تھا اور آٹی کھاتے سے دوارہ بھی لے سکتا تھا اب ایسے میں جو کسان اپنی منڈیوں فصل لے کے بیٹھا ہوا ہے اس کی آٹیوں دوارہ پرچیز نہیں ہو ری یعنی سیدھا سیدھا یہ کہیں کہ سرکار نے ایسی استطیف اتفان کر دی کہ ہرنہ پردیس کا کسان اپنی فصل کٹا کر منڈیوں میں کھڑا ہے پر اس کی فصل جو ہے کوئی لینے والا نہیں کوئی گیٹ پاس ملنے والا نہیں آپ میں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہرنہ پر اس سرکار سے آپ بتائیں کہ کسان اپنا تنبو ڈنڈا وہیں لے کر آئے کیا وہیں منڈیوں لائیں پر زندات وہیں گنگائے سرکار کے بیٹھ کر کہ بھئیہ آپ نے ہمیں مرنے کے لیے یہاں بیچھا دیا کیا منڈیوں میں کرونا نہیں پھیلے گا تو یہ سرکار جو ہے وہی کام کر رہی ہے جو دلی کے اندر کینسے سرکار نے تبلکی جماعت کے ساتھ کیا تھا تبلکی جماعت کے لوگوں نے کرونا پھیلانے کا کام کیا ہے مجھے لگتا ہے آئے بھائے دن کچھ دنوں بعد یہ کہنا بھی شروع کر دیں گے پورے دیش کے اندر ہرنہ پردیس میں بھی کہیں گے کہ آج ہرنہ میں کرونا پھیلہ ہے وہ کسانوں کی وجہ سے پھیلہ ہے تو یہ تو ایرسی ایسی بات نہیں کر دیں چھیک ہے بجندر جی آواز آ رہی ہے چھیک ہے بجندر جی آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے تو ٹیکنیک کی آریہ ہے جس کو آسا آواز آ رہی ہے بجندر جی سر سوال جس طرح سے ابھی سوامی جی نے بھی کہا اور سوال یہ ہے کیا واقعی جو کسان ہیں ان کو کرونا سے بچانا ہے سمسیا کا سمدھان کرنا ہے یا کوئی اور مقصد ہے دیکھئے خالی جی سب سے تہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا خالی جی کیونکہ کسانوں کے ویچھے میں ہم چرچا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں خالی جی تو جہاں کانگریس کے جو ساتھ ست راجے ہیں وہاں پر ابھی روی کی فصلوں کی خریض بھی کھالید بھائی شروع نہیں ہوئی ہے میں آپ کے سوال کا بھی جواب دیتا ہوں پہلے میں بتا دوں آپ کو کم سے کم آج بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے خالید بھائی ہے ہریانہ سرکار نے یہوں کی پانچ لاکھ ساٹھ ہزار میٹری ٹن کی ایم ایس پی پر خرید کر دی ہے آج کی دیٹ میں اور اس ورث کا جو ہم نے ٹارگیٹ رکھا ہے خالید بھائی وہ پہلے چیز لیکن سر میں آپ کو بتا دوں کہ میرا جو مدہ ہے نا وہ فصل خرید مدہ نہیں ہے میرا آج کا جو مدہ ہے وہ یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے گری منتری نے کہا ہے کہ وہ کندریے جو کرشی منتری ہیں ان کو پتر لکھیں گے تاکہ کسانوں سے بات چیت ہو اور سمسیاں کا سمدھان ہو کیونکہ کرونا بڑھ رہا ہے اس پر آپ سے سوال یہ تھا کہ کیا واقعی جو سمسیاں اس کا سمدھان کرنا ہے یا پھر کوئی اور مقصد ہے کیونکہ ہم نے جو ریپورٹ دکھائی ہے اس میں کسان کر رہا ہے کچھ بھی ہو جائے ہم اٹھنے کو تیار نہیں ہے دیکھیں خالی جی یہ تو اچھی بات ہے کہ جس طرح سے بھارت سرکار نے الگاتار گیارہ بھارت اور کی وارتہ کی تھی پچاس گھنٹے سے ادھیک کی وارتہ کسان سنٹروں کے ساتھ میں کی تھی اور سرکار نے اپنی طرف سے خالید بھائی آپ سب کو دھیان ہوگا کہ اپنی طرف سے ایک بار نہیں تین تین بار پرستہ بنا کر کے کسان سنٹروں کے بیچ میں بھیجا تھا پانس دسمبر دو جار بیس کی ہم بات کریں جو بھارت سرکار نے لکھت میں پرستہ بھیجا کہ آپ کی سب ہی مانگوں کو ہم مانتے ہیں اس کے بعد بھی مانیے سرول سنیلہ نے کمیٹی بنائی اور بھارت سرکار نے ڈیڑھ سال تک کانونوں کو اس تک کھرکے کسانوں اور سرکار کے بیچ میں کمیٹی بنا کے چرچہ کرنے کا پرستہ دیا اور اس کے بعد میں سرکار نے کہا کسانوں کے پاس ہے تو کسان لے کر کے آئے ہم باتچیت کے لئے ہمیزا پیار ہے لیکن کسان اپنی ہٹ پہ اڑے ہوئے ہیں وہ کبھی باتچیت کرنے کے لئے آگے آئے نہیں اور اب جس طرح سے اہلیانے کے جرہ منتری نے ہمارے سواستہ منتری سریعنیل ویجی نے یہ کہا ہے کہ وہ چٹھی لکھیں گے تو اس کا سواغت ہونا چیئے اچھی بات ہے اب میں مانتا ہوں کسانوں کو بھی پیل کرنے کی اور باتت کرنے کی سوامی جی سوامی جی کیا جواب دیں گے سواغت ہونا چاہیے دیکھئے یہ جو ایک گلت بھاونہ کے ساتھ لیا گیا سرکار کا فیصلہ ہے جان بوجھ کا سرکار کرونے کا نام لے کر کسانوں کے پر تومت لگانے کا کام کر رہی ہے یہ کسان سنگٹھن اور کسان کو برداز نہیں کریں گے سرکار جو جمعش کرنا بند کریں جس پرکار سے ہرنہ پردیش کے اندر کسانوں کو جھوٹے مقدم دج کر رہے ہیں وہ ہمیں پرداز نہیں مکیس ملوترا جی آپ کس مدرے سے دیکھتے ہیں اس سمیں دیش کے سامنے دونوں ہی میڑے مہتبور مددے ہیں سب سے پہلے جو کسان اندولوں کا مددہ ہے اس میں ابھی تک تو گتیروں سماپت ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ کرونا شروع سے چل رہا ہے اور سرکار کو بھی یہ پتا ہے اگر کسانوں کو وشواش میں لینا ہی تھا تو اب تک ان کو ملیومس پرو ٹرائٹ کا بل اور ایکٹ اس کو پاس کر دیا چاہیے تھا تاکہ کسانوں کو کانفیڈنس میں لے کر آگے کی بات کو شروع کیا رہا سکے اس سے پہلے ایک تو گتیروں کو ختم نہیں کیا گیا ایم ایس پی پہ ایکٹ پاس نہیں کیا گیا اب فٹلائزرز کے ریٹ بڑا گئے منڈیوں میں جو ان کی آوات ہے وہ پوری طرح پہنچی رہی تو یہ کور لیٹ تو دوسری چیز سے ہو گئی دوسری طرف ہم اگر کیرونہ کی بات کریں تو وہ بہت ہی تیجی سے بڑھ رہا ہے اس کو کسانوں کے گتیروں کو اس سے پہلے سمابت کیا جانا چاہیے تھا جس میں کافی دیری ہو چکی ہے سرکار کو اب بھی جیسے مانیہ کماری شایل جا جی پردیشہ دیکش نے کہا کہ سرکار کو اس کو جلد سے جلد حال ڈھونڈنا چاہیے اس گتیروں کو سمابت کرنا چاہیے سب سے پہلے ایم ایس پی پہ ایکٹ پاس کر کے کسانوں کو وشواش پہ لے کے ان سے آگے بات کبرانا چاہیے چاہیے اور کیرونہ کے لیے جو بھی مہتپورن قدم ہے چاہے وہ جس پرکار کے لیے قدم لینے چاہیے ان کو لے کر ان دونوں چیزوں کو جلد سے جلد سمابت کیا چاہیے بیجندر جی دس سکنڈ میں ایک جانگاری میں ٹھیک کرنا چاہ رہا تھا خالد جی دیکھئے میں ایک جانگاری ٹھیک کرنا چاہ رہا تھا آپ کے مارجم سے عریانہ پردیس کی کسانوں کو اور آپ سب کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ راچائن ایو اربران راجی منتری سری منسوک ایل جو منڈاویا جی ہیں انہوں نے کلیر کہا ہے کہ خادے جو کمپنی ہیں ان کے ساتھ لیکن آپ کو بھی ایک جانگاری ہونی چاہیے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سٹاک ہے جو پہلے کے سٹاک ہے جو پرانے دیکھیں اسی پر چلے گی خالد بھائی نیا جو سٹاک آئے گا اس پہ بیچار کریں گے آپ اینکر ہو کر کے اپ ڈیٹ نہیں رہتے کمال زبان ہوئی ہے آپ اپ ڈیٹ نہیں ہیں ارے میں اپ ڈیٹ ہوں ارے میں خالد بھائی خالد بھائی میں ابھی کیوں کہ یہ کہا گیا ہے کہ جو پہلے سے سٹاک ہے اسی پر دام نہیں پڑھیں گے اسی ریٹ میں جائیں گے آگے کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے بیجیدر جی ارے بھائیہ سنتو لوں پہلے آپ بولے جاتے ہیں سنتے نہیں ہو یار میں شام کی بات کر رہا ہوں ابھی آپ کی ڈیویٹ سرو ہونے سے پہلے مہارف سرکار کی اچھے سرکی بیٹھک ہوئی ہے خالد بھائی کمپنیوں کے ساتھ میں اس میں ڈرنے ہوا ہے کسی خالد کے اوپر ایک پیسہ بھی نہیں پڑھے گا ہریانہ پردیس کی کسانوں کو اور آپ کو جانکاری میں دینا چاہتا ہوں کہ بھارتے جنتہ پارٹی کی چیندری کی سرکار ہے کہ ہریانہ کی سرکار ہے وہ کسانوں کے ساتھ ہے کسان ہٹیسی ہے اور کسانوں پہ خالد بھائی سکبیر جی سکبیر جی جس طرح سے کورونا کو لکھر پتر لکھا جا رہا ہے کہ کورونا کے معاملے بڑھ رہے ہیں اور اس سمسیہ کا سمدھان کے لیے کہہ رہے ہیں گریہ منتری کی پتر لکھا جائے گا یہ ایک اچھی پہل ہے اگر پتر لکھر باتچیت کی شروعات ہوتی ہے تو اس کا سواغت ہونا چاہیے لیکن جس طرح سے کسانوں نے سوال اٹھا ہے اس کو آپ کس نظرین سے دیکھتے ہیں دیکھئے سالد بھائی جس پرکار سے ہریانہ پردیس کے گریہ منتری نے پتر لکھنے کی بات کری ہے نسندے کسان آندولن شروع ہونے سے پہلے بھی کرونا کال تھا اور جس پرکار سے جون کے مہینے سے اور یہ دوسرا جون آنے والا ہے قریب دس مہینے کا سمیں ہو گیا ہے گریہ منتری جی کا نہ تو کسے نہات باندھ رکھا تھا اور نہ ان کا دماغ باندھ رکھا تھا اور گریہ منتری جی ویسے بھی انیک وشوں میں چاہے وہ ان کے سی آئی ڈی کا بھی باد ہو چاہے ان کا پولیس کے ریزلٹ کا بھی باد ہو چاہے پولیس مہانی دیشہ کا بھی باد ہو اس پردیس کے گریہ منتری انیل ویس صاحب بہت معاملوں میں اے پراسانگی گھو چکے اس بات کا آپ کو ہی بتا ہے اب میں بات کروں ہوں جو خاد کا بھی سے آ رہا تھا دیکھیں پہلی بات تو بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں جو خاد کا بھی سے ہے اور اسین منتری کیمیکل فٹیلائزر منترالے کے انترگات آتا ہے خاد کی بات کر رہے ہیں جنر بھائی تو چلو ان کے پاس زیادہ بڑی اجانکاری ہوگی میں تو آپ کے چینل کے مادم سے کہنا یہ چاہتا ہوں پردان منتری جی بھارجنتہ پارٹی نے کسان نیدی کے نام پہ چھ ازار روپے سالانہ دینے کی جو بات کری اور جس پرکار سے ریٹ بڑے کل جس پرکار سے افکو کا ڈیو لیٹر جس میں ریٹ لکھے ہوئے ہیں اس میں اگر ہم بات کر رہے ہیں جیسے کسان نیدی کی بات ہے وہ پانچ اکڑ تک ہے ہم ایک منیمم پانچ اکڑ اگر مان لیں تو ایک اکڑ میں ایک ڈی ای پی کے بیگ کی قیمت سات سو روپے بڑھ گی اگر پانچ کی بات کر رہے تو پی تیس سو اور دو فچلوں میں سات ازار مطلب یہ کہ جو چھ ازار روپے مانے پردان منتری جو کسان نیدی کی جو بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ جس پرکار سے ڈیجل کے دام بڑے ہیں جو کسان یوز کرتا ہے بیز کے دام بڑے ہیں کیڑے مار دوائیوں کے دام بڑے ہیں اور کرسی پہ جو شرم ہے کرسی پہ جو مجدوری ہے وہ لاغت بڑی ہے اگر ان ساری باتوں کا ہم اچھت آقلن کریں ایک ویواری کا آقلن کریں ایک سچا آقلن کریں تو آٹھ مہینے بعد جس پرکار سے بازنطہ پالٹی کا جو کہ وائدہ تھا کہ ہم کسانوں کی آمدنی دو ہزار بائیس میں دوگنی کر دیں گے تو مجھے تو کوئی ایسا فارمولہ ناجر نہیں آتا جس پرکار کے حالات چل رہے ہیں اور نیسندے آج یہ ایڈوانس میں بتا رہا ہوں اس سب کا ٹھیک رہا کیا بھوڑیں گے کرونا کال نیسندے بارجنتہ پالٹی کی اندر کی سرکار کسانوں کی سمجھ چاہوں کے بارے میں پھرن تہ اے پراسنگی کو چکی ہے جس پرکار سے کرونا کال میں یہ چور دروازے سے ادھیادے جلائے اور اس کے بعد ان کی آنکھ نہیں کھل رہی ہے اب جس پرکار سے نہ کہے صرف بارت ورس میں اپی تو اس آندولن کی گون جب ویسو کے انیک دیشوں میں بھی جا رہی ہے تو ان کی آنکھ کھل جانی ہے ہمارے ساتھ ہیلتھ ایکسپٹ ڈاکٹر راہل بھارگاو بھی جوڑے ہوئے ہیں راہل بھارگاو آپ نے دیکھا ہوگا جو چاہیں کسان نیتا ہو یا پھر جو یہاں پر راجنتک پارٹی کے پر بکتا ہے جس طرح سے کرونا کو لے کر بات ہو رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کرونا اتنا گمبیر نہیں ہے جس طرح سے معاملے بڑھ رہے ہیں خالد جی مجھے لگتا ہے کہ دیش میں پرپیچول پولیٹکس کا راج ہو چکا ہے ہر چیز میں وہ کوئلہ سے لے کر کرونا تک سب چیز میں راجنتک کرن ہو چکا ہے ایک پتر لکھتا ہے دوسرا یہ ہے دونوں کی سرکاریں ایک جیسی ہیں ہریانہ میں بھی سینٹر میں بھی کیوں نہیں ویواد کو سلجھاتے اگر ویواد نہیں سلجھ رہا تو کیا کسان نیتاؤں سے بات کر کے کم سے کم ہمینیٹی گراؤنڈز کے بات کرتے ہیں دیکھیں کتنا بڑا سر ایک لاکھ خالد جی تو دنیا کو پتا ہے ایک لاکھ چھتیس ہجار لوگ روز گرسیت ہو رہے ہیں گروگرام میں بیڈ نہیں بچے ستر پرتیشت بیڈز کو کورونا کے لیے گوشت کیا جا رہا ہے سمجھ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ہارٹ اٹیک آج رات میں ہو جائے تو آپ کو گروگاں میں بیڈ نہیں ملے گا اگر آج جنتا کو رات میں پیٹ میں درد ہو جائے اور کوئی پریشانی ہو جائے تو اس کو بیڈ نہیں ملے گا کیونکہ سارے بیڈ بھر چکے ہیں کیونکہ اس کے پاس بیڈ نہیں ہے کیونکہ بیڈ سے بھرے ہوئے تو آپ لوگ جترے بھی پولٹیکل لوگ نیتا ہیں پلیز آپ یہ بات تو سمجھئے کہ کسانوں کا جو مددہ ہے اس کو سلجھائیں یا نہ سلجھائیں کب سے کورونا کے تو بات کریں جترے لوگ بھیڑ ہوگی کل کی ایم پی کو بلوک کریں کہ کیا وہاں پہ کورونا نہیں پھیلے گا آج آج کی تاریخ میں ہمارے پاس روز دن میں ڈیڑھ سو کال آ رہی ہیں یا تو بیٹ دلوا دیجئے یا کورونا سے گرسٹ ہے کیسے آگے بڑے گی گاڑی تو اس گمبیر وشا پہ چرچہ نہ کرتے ہوئے ہم سب اپنی رادنیتی کی روٹیاں سیکھ رہے ہیں کہ کیون کتنی دھان کی خرید کر رہا ہے کون کتنی خرید کر رہا ہے خرید کی بات نہیں ہے وہ بیچارے جو گریب کسان بیٹھے ہوئے ہیں وہ کورونا سے گرسٹ ہوں گے اس کا علاج کون کرے گا آپ یہ سمجھ رہے ہیں وہ گاؤں میں واپس جائیں گے اپنے گھروں میں جائیں گے ان میں سے ہو سکتا ہے دو چار پانچ دس لوگ کیونکہ مرتی ہو جائے آپ یہ سمجھ پانے ہیں آپ نے سب نے یہ کہہ دیا کہ انفیکٹیویٹی ریٹ کم ہے کیا آپ نے ان کو ٹیکہ کرن کی بات کری آپ نے کیا پیتالیس سال کے بعد اچھا ٹیکہ کرن کی بات کرتا ہے تو شاید ٹیکہ کرن کم ہونا لگے آپ کو کم ملنے لگے آپ نے کیا انہیکوں طریقے سے سوچا کی جلو آندولن کرنا ہے اب بلیک لائف میٹرز کی بات کرتا ہوں امریکہ میں بلیک لائف میٹر کا انتنا بڑا آندولن ہوا لوگوں نے ماسک پہنے کیا آپ نے نیتاؤں نے میں سارے نیتاؤں سے بات کر رہا ہوں بے ہیں بیکیو کے نیتاؤں سے بھی بات کر رہا ہوں انہوں لوگ نیتاؤں سے بھی بات کر رہا ہوں کیا آپ نے اپنے پارٹی کے لوگوں کو کہا کی پلیز آندولن کرو پر ماسک پہن لو دو گچ کی دوری کا منٹین کر لو اتنا تو بولیے آپ کی راجنیتی سال چلتی رہے گی پر جس کا گھر کا چرائج جائے گا وہ اسی کو معلوم ہوگا کہ اس نے کتنی بڑی پرائس پے کری ہے تو سمجھئے حالات گمبیر ہیں حالات گمبیر ہیں سمجھئے اس بات کو بیجندر جی حالات گمبیر ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جس طرح سے معاملے بڑھ رہے ہیں اور جاہر سے بات ہے سرکار کو چنتہ ہونی چاہیے کیونکہ کسان لگاتار یہاں پہ چھ مہینے اب مان لیجئے کیوں ہونے جا رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سمادان نہیں ہوا ایک پہل ہوئی ہے اس کو ایک پوجیٹیوے میں لینا چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر جس طرح سے کسان بیٹھے ہوئے ہیں کل کے ایم پی بھی جام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کیا اس کو لے کر سرکار کے پاس کوئی رنیتی اور سرکار تو کہہ رہی ہے کہ کورونا کی جو رفتار بڑھ رہا ہے اس کو روکنے کو لے کر وہ پتر لکھ رہا ہے کہ بات چیت ہو لیکن جس طرح ہم نے بائٹ سنائی لوگ جو کسان ہیں وہ وشواس نہیں کر رہے ہیں بیجندر جی کیا وشواس کی کمی ہو گئی ہے کسان اور سرکار کے بیچ میں بیجندر جی آواز آ رہی ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے کیا جی دیکھیں میں بتانا چاہ رہا تھا کھالک جی کہ ماننے مکشو منتری جی کے نیترطن میں حریانہ سرکار اور آدمی پردیسندر کورونا کی ویکچین لگانے کے لیے زیادہ سے زیادہ کیمپوں کے ابھیان چاہ وہ گرانین چیتر ہو چاہ وہ سہری چیتر ہو خالی جی میں بتانا چاہوں گا ہریانہ کے اندر کووڑڈ ویکچین اکیس لاس ان سے تیزار آج سو ترے پر لوگوں کو ابھی تک خالی جی لگ چکی ہے سر کیا جہاں پہ کسان دھرنا دے رہے وہاں پر بھی کوئی کیمپ لگائی گئی ہے وہاں پہ ویکسینیشن کے لیے خالی جی کمال کی بات ہے آپ کو یہی نہیں پتا جہاں کسانوں کا دھرنا چل رہا ہے وہاں پہ سرکار نے بقاعدہ ٹیسٹنگ کی ویوستہ کی ہے وہاں پہ کورونا کی ویکچین لگانے کی ویوستہ کی ہے خالی بھائی پھر تو وہاں کوئی ماملے آیا نہیں آیا یہی تو آپ کو جانکاری ہوگی کہ وہاں پہ ٹیسٹنگ ہو رہا ہے تو وہاں سے ماملے بھی آیا ہوں گی خالی جی جب باقی کوئی پروکتا بھولتا آپ چکچا سنتے رہتے ہیں میں بھولتا ہوں آپ کے پروکتا ہی نہیں میں نے تو سمان پوچھ لیا آپ نے مجھ سے کہا میں نے آپ سے پوچھ لیا کیوں سکتا آپ کے پاس جانکاری ہو سرکار کے کوئی انفورمیشن ہو آپ بول لیجئے پہلے نہیں بول لیجئے بول لیجئے دیکھئے خالی بھائی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہریانہ کی جو سرکار ہے گراملین شیطر میں تو کسان ہی رہتے ہیں کچھ کسان جو سنتن ہیں وہ بیٹھے ہیں بورڈر پہ اور زیادہ تر جو کسان ہیں وہ کھیتی باڑی ہم اپنے گاؤں میں لگے ہوئے ہیں تو کسان چاہے کھیت میں کام کر رہا ہے چاہے وہ گاؤں میں کام کر رہا ہے چاہے وہ بورڈر پہ بیٹھا ہوا کسان ہے ہر کسان کے اندر اس کے چیسٹین کی وزتہ ہو اس کو کورونا ویکٹین لگائی جائے سرکار کی طرف سے جو سابدانی اب اپنی ہو وہ کری جائے یہ تو اچھی بات ہے بیزدہ بی اور اس کے ساتھ ساتھ چاہے وہ ماس کی ورستہ ہے چاہے وہ سنیٹائزر کی ورستہ ہے اور جس طرح سے ہمارے مسیسکے ہوتارے تھے وہ انہیں لوگ کے ساتھیوں کو بھی سمجھا رہے تھے ان کو پتا نہیں ہے چوٹالا جی نے یہ کہا تھا کہ کورونا کی بیماری کو تو میں بیماری نہیں ہمانتا اور ابھی خالد بھائی میں چوٹالا جی نے سنو رہا تھا چوٹالا جی کہہ رہے تھے سنیے خالد بھائی چوٹالا جی کہہ رہے تھے منڈی میں کہ ہم منڈیوں کو تعلہ لگائیں گے بیجیندر جی لیکن جب لوٹیں گے تو آپ کے انہیں سوالوں کا جواب کر رہے ہیں کہ 135 دنوں کے بعد سرکار کو پھر کسانوں کی آدھ آ گئی ہے اور گری منتری نے اس کو لے کر پردیس کے جو گری منتری ہیں اندری کرشی منتری کو پتر لکھنے کو لے کر انہوں نے کہا ہے کہ اس مسئلے کو لے کر وہ پتر لکھیں گے تاکہ کسانوں کی جو سمجھ سے ہے اس کا سمجھان ہو سکے اور کورونا سے بھی کسانوں کو بچائے دل سکے لیکن بریک پر جانے سے پہلے بیجیندر جی نے جو سوال اٹھایا تھے اس کا جواب ہم تاور جی سے لینا چاہیں گے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ منڈیوں پر تالہ لگا کر جس طرح سے انہوں نے ایک طرح سے بیان جو آیا تھا ابھی ابھی چوٹالہ جی کا اس پر انہوں نے ایک پرتکریہ دیتی تاور جی کیا کہیں گے جواب دیجئے خالد بھائی ابھی بیجیندر جی بات کر رہے تھے کہ ہمارے اتنے کاریے گرتا لگے ہوئے ہیں بوٹھوں پہ ہریانہ پردیس میں جب بھارجنتہ پارٹی اور جنریک جنتہ پارٹی کے نیتا اور کاریے گرتا جب گاؤں میں گوسی نہیں سکتے تو بڑی تاجب کی بات ہے کام کر رہے ہیں دوسری بات انہوں نے کہا کہ چوٹالہ صاحب نے تالے لگوا دیئے تھے بتا دے کہ جو آج ہریانہ پردیس کی آرثی راجدانی گروگرام ہے اس کو ملینیم سیٹی اور سائیبر سیٹی کسی نے بنایا اور ابھی بات کر رہے تھے روزگار کی ادھوگوں کو اجادنے کی بگاڑنے کی ادھوگوں کو تو آپ نے اجاد دیا جو پچھتے پرتیشت کا جو آپ بل لائے ہو جس پرکار سے یہاں پردیس کی آرہانہ پردیس کی اپنے پردیس کی آرہانہ پردیس کی جب آپ کے لیے یہ جو جنجنے سمانے بند کرو اور لوگ تیار بیٹھیں آپ کے لیے یہ ٹیلی ویٹھن پر بولنے سے کچھ نہیں ہوگا تیار بیٹھیں جو جو آپ جیسی جیسی بات کرتے ہیں کسان بھی تیارے سامن جنتہ بھی تیارے یوے بھی تیارے جن کو آپ نے ایک چھلاوہ دینے کا پریע ب concretری ہم بجندر جی کے پاس ہم جواب کے لیے جائیں گے لیکن اس سے پہلے مکیش ملوترہ جی میں اس سے پہلے بھی اس بات کا جکر کر چکا ہوں کہ سمسیہ کا سمدھان سرکار کو کرنا ہے کسانوں کا گتیلوت اب تک ختم ہو چکو ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے لیکن 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 کو اتنا بڑا دیا باگچید بھی انہوں نے بند کر دی تو مانیے کماری شاید جیج نے بلکل ٹھیک ہے میں دوسری ایک کو ایک مہتب اور مدبر آنا چاہوں گا جی بولی ان کو ویکسینیشن کی سپلائی کو اور تیز کرنا پڑے گا اور اگزمپل جن کو کو ویکسین کا پہلا ڈوز ہی جانے میں لگا ہے دوسرا ڈوز لگنے کے لیے وہ انتیار کر رہے ہیں بھی کو ویکسین کا سپلائی نہیں آ رہا اس لیے اس سپلائی کو تیز کرنے کی ضرورت ہے اور پنتالی سال سے جو کم بھی ہیں یوہ بھی ہیں ان کو بھی ویکسینشن ساتھ کرنا چاہیے اس پر سرکار کو فیصل دینا ہے مکیز جی مکیز جی لیکن سوال یہ ہے کہ جو پتر گریہ منتری نے لکھا ہے سر سر جو پتر گریہ منتری نے لکھا ہے کسانوں کو لے کر خاص کر کے کہ جو معاملے بڑھ رہے ہیں ان کو کسانوں کی چنتہ ہے کسانوں کو بچانا ہے اب تو گتی روز کو جی آپ کسانوں کو تو گتی روز کرنے کے لیے سرکار کو بیل سرکار کو بیل سرکار کو بیل سرکار کو بیل سرکار کیا ہے تو پتر لکھنے کی ضرورت کیا ہے کون اٹھا کے سمجھوتا کرا کے چیزوں کو ختم کر دیجئے اتنے ویشوک مہماری میں اتنے کیسز بڑھ دیئے ہیں پتر کیوں مکیز جی جباب دیرٹر ہے لوگوں کو دکھانا ہے آپ کے سوالوں کا جواب لیں گے مکیز جی بولیے ان کو بھی ویکسینیشن کی سپلائی پنتالیس سال سے کم بھی شروع کرنے چاہیے کیونکہ جو ہمارے یوہا ساتھی کام شیطر میں باہر جاتے ہیں تو اس سمیں ان کو انفیکشن ہونے کا سب سے ادھا ڈال ہے اور یوہا ساتھی اس کی چپیٹ میں آنا شروع ہو گئے ہیں اگر ہمارا یوہا سماجی سارا اس کی چپیٹ میں آ گیا تو ہمارا دیش کب جو بھار ہی جوہاں کے سرکے ہیں ان کے کندوں پر ہے دیش کو آگے چل کر اور نقصان نہ سانا پڑے اس لئے یوہاں کو بھی یہ ٹکا کرنے کا ابھی سے شروع کرنا چاہیے اور جو ویکسینیشن کی سپلائی ہے سر ہم ہم ویکسینیشن پہ بات نہیں کر رہے ہیں مکیز جی آج کا ہمارا جو ڈیبیٹ ہے نا وہ ویکسینیشن پہ نہیں ہے ہمارا ڈیبیٹ اس بات پر ہے کہ کسان کرونا جس طرح سے بڑھ رہا ہے کسانوں کو بچانا ہے اور اس کو لے کر گری منتری ہیں انہوں نے پتر لکھا ہے کہہ رہے ہیں کہ وہ لکھیں گے ابھی لکھا نہیں ہے لکھیں گے کرشی منتر سے ہمارا ڈیبیٹ اس پر ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسان جو ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسان جو ہے کرونا کے ایک طرف انہیں جو بائٹے بھی سر دکھائی تھی سر ایک طرف بائٹے دکھائی تھی جہاں کسان بشواس نہیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم اٹھیں گے ہی نہیں یہ ایک چال بتا رہے ہیں آپ کانگریس کس نظر سے دیکھ رہی ہے یہ میرا کہنا ہے اس پتر کو آپ ان کا گتی روز سماپت کیجئے نا آپ ان کو گتی روز تو آپ تک سماپت کیے جانا چاہیے تو آپ کیوں نہیں ان کا گتی روز سماپت کر رہے ہیں گتی روز سماپت کیے جانا چاہیے تھا اسی گتی روز کو ختم کرنے کے لیے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ منتر کے پتر لکھیں گے تاکہ کسانوں کو بھی بچایا جا سکے اور کرونا کو بڑھنے سے بھی روکا جا سکے یہ دونوں چیزوں کو سرکار کی جمعہ واری بنتی ہے کہ ان کو جلد سے جلد ان کا کسانوں کا اندولان بھی سماپ کرے اور کرونا کوئی ویکسینیشن کے ساتھ کرونا کا سمندھ نہیں بیجندر جی اگر ویکسینیشن میں تیزی ہوئے گی جباہوں کو لگے گا کرونا کام ہونا شروع ہو جائے گا ادھر کسانوں کو بھی آپ کہیں جا کر کرونا کے ویکسینیشن دیجئے تاکہ دونوں سکھیوں کو ساتھ کی ساتھ ہی نپٹا جا سکے ایک سی تھی کے انتیار میں اب دوسری سی تھی مگر کسانوں کو ہم ویکسینیشن نہیں دے رہے انہوں کا خیار رکھ رہے ہیں تو پھر کرونا وہاں انکریز ہوگا رہا ہے ٹھیک ہے بیجندر جی خالد جی دیکھیں جس طرح سے انہوں کے ساتھی نے کہا تھا کہ 75% جو روزگار کا ویسے ہے خالد بھائی اس کا ایک طرح سے اس پر کوسٹن اٹھایا تھا ابھی تبر صاحب نے میں پتانا چاہوں گا انہوں نے لوگ اپنا ایک چینک پہلے تو خالد بھائی کلیر کرنا تھی ہے ان کو کہ ہریانہ پردیش کے بے روزگار یواؤں کو 75% پرائیویٹ سیکٹر کی نوکزیوں میں روزگار میں آرکسن ان کو ملنا چاہی ہے کی نہیں ملنا چاہی ہے بیجندر جی بیجندر جی سنیا تو صحیح اگر انڈسٹری چلی گئی تو کس کو ریزرویشن دلوائیں گے یہ تو بتا دیجئے انڈسٹری کے چیمپئن یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈسٹری کو لے کے نویڈا چلے جائیں گے تو کئی ایسی حالت نہ ہو کی پچھتہ پرسنٹ ریزرویشن دیتے دیتے جو آرکس تھیتی ہے ہریانہ کی وار بیٹ جائے ٹھیک ہے ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ہے سوال پوچھ رہے ہیں بیروزگاری آپ بیروزگاری کی بات کریں آپ کیسے دلوائیں گے بتائیے نا آپ کہہ رہے ہیں کہ پتر لکھ رہے ہیں آپ کو آپ کو دکھ نہیں رہا کہ کتنی بڑی سمسیاں بڑھ دیئے اسے میں ہریانہ میں بیجندر بھائی بیجندر بھائی بیجندر بھائی بیجندر بھائی بیجندر بھائی بیجندر بھائی سر آپ آکے دیکھئے میتیوں کا کارڈ لوگوں سامانے بیٹی ہو بیجندر بھائی ایسے لوگوں کو بلاؤ گی تو دیویٹ ہوگی کیا ڈیویٹ نہیں ہوگی آپ کو آپ کو سچائی پہ اتراز جو ہے ٹھیک بات کوئی بھی بول سکتا ہے دیکھئے آپ اپنے نمبر پہ جانتر جانتر جنجھڑا ہے نا آپ اپنے نمبر پہ لئے لائے ہو آپ بیجندر بھائی اسے آپ کے بعد آپ نے کتنا نویز کروا دیا قرآن اس کے بعد ساکھ سال آپ کی سرکار بجندر جی جلدی سے جواب تاور جی پلیز ایک 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 کر کے ایک ایک کر کے بجندر جی جلدی سے جواب دیجئے سب کوئی جواب نہیں آپ کے پاس کہہ رہے انڈاٹرین کوئی آپ کو پتا نہیں ہے تاورہ پردیس کا کوئی بھی ناگرک سواد پوچھ سکتا ہے تاور ساڑی تاور ساڑ تاور ساڑ تاور ساڑی آپ کی فستیزم کو میں سمجھ آپ کی فستیزم کو ہو جیزOne بجندر جی snail بجندر جیلی چار میٹنگ بجھلی بار سنیں بجندر جی ایک ڈاکٹر جو ہے کہ جندگیوں کو بچا رہا ہے اس کورونا کال میں اور ایک سوال کیا پوچھ لیا آپ تو بھی دک گئے جواب دینا چاہیے تھا آپ انہی پہ آناب صاحب بکنے لگے ایسا تھوڑی ہوتا ہے سوال کرنے کی جمعہداری آپ کی ہے نہیں اور اگر وہ ناگری کے ڈیبیٹ میں آپ بھی کر سکتے وہ ڈاکٹر ہیں وہ اس دیس کے ڈاکٹر ہیں اور وہ ان کے وجہ سے بہت سی جندگیاں آج بچ رہی ہیں سوال کا جواب تو سنیے کم سے کام آپ بولتے جائیں گے تو کیسے سن پائیں گے نہیں آپ نے اس طرح اس طرح سے آپ نے ایک سوال اٹھا دیا آپ نے جواب دیجئے جواب دیجئے میں مانتا ہوں سارے کانگریس کے پروکتہ بیٹھے ہیں میں جواب دیتا ہوں بس یہی تو آپ کے پاس ہے سوال کسی نے پوچھ لیا تو کانگریس کا پروکتہ ہو گیا سوال پوچھ لیا ایک ڈاکٹر نے سوال کیا کتنا اہم ہے آج کتنا اہم ہے ایک ڈاکٹر کئی جندگیاں بچا رہا ہے وہ سوال نہ کرے وہ مو باز کر کے رہے بجندہ جی اچھا بتائیے بجندہ جی گرو گرام میں آج کیا سارے بیٹھ بھر گیا کیا نہیں بھر گیا آپ نے اس ملتا کو نہیں سمجھا بجندہ جی کہ آج گرو گرام میں بیٹھ نہیں ہے یہ ڈاکٹر کیسا ہی لاز کر رہے ہوں گے اس کے بارے میں آپ میں نہیں سو چاہتے ہیں جی جواب دیجئے بھلواتے ہیں میں کسی کو نہیں بھلواتا سوال آپ بھی بولتے ہیں بیچ میں سب کو بولنے کا ادھکار ہے بجندر جی سب کو بولنے کا ادھکار ہے وہ دیش کا ناگری کھا ہے چاہے وہ مزدور ہو یا بڑے ہوتے پہ ہو کسی کا بیچ میں نہیں بولتے آپ نے آج آپ جس طرح سے سب کو بھلواتے ہیں جواب دیجئے جواب دیجئے جواب دیجئے جواب دیجئے بجندر جی بھومائی احمد باتوں کو جواب دیجئے جواب دیجئے جواب دیجئے بکتا بھی بیچ میں نہیں کر پاکے آپ کو لکتا نہیں کر پاکے آپ کچھ بھی بولنے اجازت ہے جب آپ نہیں دیں گے آپ کسی کو کچھ بول دیں گے تو یہ مینج ہو گیا بھائی دیکھیں میں بھانا چاہوں گا ایک تو ستر پرسنٹ جو روزگار کا بچہ ہے بی جے پی پارٹی نے بھی اور جے جے پی پارٹی نے بھی ہم نے ہریانہ پردیس کی جنتہ سے بی روزگار یواؤں سے وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو لاغو کیا ہے اور ہمارے سے پہلے چاہے وہ مہاراستہ ہے چاہے ہریانہ پردیس کے اندر بھی کمپنی کوئی نہیں جائے گی اور ہمارے ہریانہ پردیس کے بی روزگار یواؤں کو روزگار ملے گا ڈاکٹر صاحب کو اور انہیلو والا اور کانگریس والے ساتھی کو میں بتانا چاہوں گا ہریانہ پردیس کی اندر کانگریس پارٹی نے اپنے پانچ سال کے ساتھ انکال میں ویدان سوا کے پٹل سے جو آخریں رکھیں میں ان کے ساتھ بتا رہا ہوں 18,020 سرکاری نوگری دیتی انہوں نے اپنے پانچ سال میں ٹھپانچ سرکاری نوگری دیتی اور بھارتے جنگ کا پاڑھی میں پہلے پانچ سال کے کارک وجہ آر میں اپنے اتی آجار اگرناستہ ہمارا بخشہ پانچ سہ ملے گا ڈاکٹر صاحب ہمارا آگرہ جو ہمارے دیا ہے اور روزگار اللہ ہمارے دیا ہے میں بھارتے جنگ سے پرائیوٹ سیکٹر کے مانجم سے بھی بڑھے ایمان داری سے نمکلی دینے کا سکر و شکرل کرنے کا سکرل کیا ہے اس کو ہم نے بند کرنے کا کام کیا ہے موسیقی 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 بلکل دیکھیں یہ بات بلکل ٹھیک ہے دیش کے ناغریک ہو لیں گے جاتے چاہے وہ کسی بھی پالٹی سے سمندیت ہو ہر کارے کرتا کو ماسک پہننا چاہیے ہر دیش کے ناغریک کو سب سے پہلے ہمیں دیش کو بچانا ہے پالٹیاں بھی اپنے آپ کھڑی ہوتی ہیں اس کے بعد اگر ہم دیش ہی ایک سنکر کی استثیتی میں رہے گا کرونا اتنا پھیل جائے گا ہر کارے کرتا اس کے گرسیت ہوگا ہر دیش کا نادے اس کو کیسے بچا پائیں گے بلکل ٹھیک ہے کہ ہر دیش کے نادے کو چاہے وہ کسی بھی پالٹی سے سمندیت ہو اس میں آپ اس میں مطبیت کو بہتکل ماسک پہننا چاہیے ماسک پہننا چاہیے تیزی بھی کرنا چاہیے اور جو کسانوں کے موقع بیجندر جی کانگریس بھی آپ کے ساتھ ہے کہ ماسک پہننا چاہیے ویکسن بھی لگانا چاہیے اور ویکسنیشن میں بھی جتنا بھی صحیح ہوگا جس طرح سے کانگریس کے طرف سے ایک طرح سے وہ آپ کے ساتھ ہے لیکن سوال جس طرح کے اوٹ رہے ہیں چاہاں سوشل میڈیا میں کہی ہے یا ابھی کسانوں نے بھی اٹھایا کہ جہاں پہ چناؤ ہے کیا وہاں کرونا نہیں ہے تو یہ نیم تو وہاں بھی اپلائی ہونا چاہیے بلکل کھل جی نیم وہاں پہ لاغو ہو رہا ہے اور آپ دیکھئے جیدہ تر لوگ ماسک پہنکہ ہی وہاں پہ آ رہے ہیں اور اگر میں تو بھارتی جنتہ پاکٹے کی بات کرتا ہوں اگر کوئی رہلی نہیں ہو رہی ہے تو وہاں پہ ہر طرح کی ویوستہ اچھا ہے وہ سینکائزر کی ویوستہ ہے یہ ضرور میں مان سکتا ہوں جب مانیہ پردانواندری نرندر بوجی جی کی رہلی ہوتی ہیں تو اس نے پاس سے دس لاکھ لوگوں تک کی بھیڑ آتی ہے تو اس بھیڑ کے اندر جرور جس طرح کا نیم کا پارن ہونا چیئے کئی بار وہ نہیں ہو پاتا ہے لیکن اپنی طرف سے پورا پریاث رہتا ہے کالی جی کی اس کا پریاث ہو جس طرح سے کانگریس کے ساتھی پر رکھتا بہت سمجھ گیا اور بہت سمل کے جس طرح سے وہ باتشت کر رہے ہیں میں مانتا ہوں کہ اس ویسے پر راجنیت نہیں ہونی چیئے اور باقی جو راجنے دکھ پارٹی آئیں جن کا آتی تو ختم ہو چکا ہے ان کو بھی ان چیزوں پر دھیان دینا چیئے کالی آپ پر ہے نیسان نہیں نیسان کہ میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں آتی تو کس کا ختم آپ کو پتا ہے ان کو اس طرح کی باکھلا آٹھیں دکھانی چیئے گھورا آٹھ نہیں دکھانے چیئے اور نقلی کسان لیتا بن کے اپنے آپ سمجھے لے کے کبھی وہ جلی ہو سمجھا لے لیتے ہیں کبھی کچھ لے لیتے ہیں اور جن کا اسیت ہے تو اپنے اسیت کی لڑائی کچھ پارٹی لے رہی ہیں وہ ہاپلس ہو جاتی ہیں گھبرا جاتی ہیں اور پسٹین میں آگے منڈیوں میں تالہ لگانے کی بات کرتی ہیں آج کانگریز جیزیو جو بڑی براستی پارٹی ہے باج باج جیزیو جیزیو جب آپ دیجئے باب کی کمی ہے پریوار باز کے قارن اپنے آپ کے قارن میں دمبیرتا سے نہیں لیتا ہے اسی پارٹی ہریانا پردیس کا کتان بیتا ہے کیونکہ آج سے تو خطہ ہو سکتا ہے بولیئے تمہارے جی آپ آج کی گزرات پر ایک ویڈیو ہے جی ایک پر ایک بہت بڑا پرسنگی جو دوسری بات تمہارے جی تک ہے مکیش جی آپ کے پاس لٹیں گیا بومبے میں ویکسینیشن کا ویسے راہ انیک سنٹر پہ اتر پر دیس کے نوری ڈائن میں بھی کتم ہو گئے ہیں بہت سنٹروں پہ وہ کوئی الگ بات نہیں یہ سارا جو ہونا چاہیے ایک سمان ویترن وڑی ویرستہ ہونی چاہیے اب بات کریں بھاجنتہ پالٹی کا جو بھی سے ہے نا ان کو آپ دا میں اوسر ڈھونڈنے کا بڑا ایک پرانا ان کا ایک اوچت ہے دیکھئے جس پرکار سے جب پوری دنیا کرونا کال میں جو جری تھی جب چورتر واجہ سے یہ ادیادے شلائیں اور جس پرکار سے اس کی مخالبت ہو رہی ہے وہ آپ کو پتا ہے اب رک جاؤ رکیے اب اور جس پرکار سے کرونا کال میں کسان کے ساتھ مزدور کے ساتھ یوہ کے ساتھ میلاؤں کے ساتھ جو آج ہریانہ پردیس کے جو حال ہیں وہ سب کو پتا ہے اور یہ ابھی سنگھ جی کی کیا بات کر رہے ہیں ارے ان کے جتنا من ہے کسی کا اور کسی کا ہے کہاں ارے آپ کے پردیس میں اور بھی اینک ویدائک ہیں دیس میں کتنے سانسل اور کتنے ویدائک ہیں اور بھی ایمیت ہے تو کوئی ایک آدھا دے کونہ ایسی پہ ایسی پہ لڑکے دے کونکہ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہاں دے تور جی پلیسی بند کر دو باکت طور جی کی بات کو پورا کرنا ہے پھر یہ حریانہ پردیس کی پروش کریں ہے اپنے لہے کے اندریریے جیسے آپ کے ساتھ شامل جیسے شبوت کی مریادہ نہ بھولے آپ لوگ شبوت کی مریادہ نہ بھولے بہت دیکھتا ہے کی مریادہ رکھیں تورجی شبدوں کی مریادہ رکھیں کیونکہ یہاں پر ہمارے ڈیوی ایس بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کیسے جلدی سے بات کمپلیٹ کیجئے خالد بھائی یا پارٹی ختم نہیں ہوتی بات تو پوری ہونے دیجئے مگر کوویڈ کے وشے میں مگر کوویڈ کے وشے میں سب پارٹیوں کو اپنے مطبید بھول کر اس پرکار کا کارے آپس میں سجوگ سے کرنا چاہیے تاکہ جو کوویڈ اور کرونا کا سکتی ہے وہ دے سے دور آپ تمام کیس ہمارے ساتھ جڑے اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن سوال یہی ہے کہ کیا جس طرح سے کرونا کے آنکڑے بڑھ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے سعودھانی نہیں لینی چاہیے اگر گریم انترین نے پتر لکھا ہے تو اس کا سواغت بھی ہونا چاہیے کیونکہ لگتار قریب 135 دنوں سے یہ آندولن چل رہا ہے لیکن سب سے بڑا سوال ہے کہ آخر کسان اس پر وشواس کیوں نہیں کر رہا ہے فیلال اتنا ہی مجھے دیجائے اجازت آپ دیکھتے رہی ہے رنن